نحمدہو و نسلی علیہ رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوستو آج ہی ہماری ویڈیو کا عنوان بھی خوابوں کی تعبیر ہے آج اس ویڈیو کے اندر میرے دوستو ہم بات کریں گے کوئی شخص خواب کے اندر خرگوش دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے مختلف صورتوں کے اندر خرگوش کا دیکھنا اور ان کی تعبیر ہے انشاءاللہ آج اس ویڈیو کے اندر میرے دوستو میں آپ کے سامنے رکھوں گا اگر تو میرے دوستو آپ کا خواب خرگوش کے متعلق ہے تو پھر آپ اس ویڈیو کے اندر تک ضرور دیکھیں انشاءاللہ آپ کا اپنے خواب کی تعبیر اس میں مل دے گی اگر اس کے علاوہ کوئی اور خواب ہے اور آپ اس کی تعبیر جانا چاہتے ہیں یا کوئی بھی میرے دوستو دینی سوال ہے آپ اس کا جواب چاہتے ہیں تو میرے دوستو آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں ہمارے چینل کو سبکرائے کر دیں اور کومنٹس کے ذریعے میرے دوستو آپ اپنا خواب یا اپنا سوال ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ضرور آپ کے سوال کا آپ کو جواب دیں تو میرے دوستو ہم اپنی ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں میرے دوستو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں انشاءاللہ آخر کے اندر ایک بڑی اہم معلومات میرے دوستو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے آپ اکثر لوگ کومنٹس کے اندر پوچھتے ہیں کہ تاہر بھئی اس خواب کی تعبیر جو آپ بتا رہے ہو جیے کتنے دنوں کے بعد ظاہر ہوگی تو میرے دوستو اس ویڈیو کے اینڈ کے اوپر انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کون سا خواب ہے جس کی تعبیر کتنے دن کے بعد ظاہر ہوتی ہے تفصیل سے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا اس لئے میرے دوستو آپ اس ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھیں تو میرے دوستو ہم بات کر لیتے ہیں خواب کے اندر خرگوش دیکھنا حضرت امام ابن سرین رحمت العلی ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس نے خرگوش پکڑا ہے یا کسی نے اس کو خرگوش دیا ہے ان دونوں صورتوں کے اندروں میرے دوستو حضرت امام ابن سرین رحمت العلی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی خواب دیکھنے والا کسی بری عورت کے ساتھ یہ آدمی نکاح کرے گا اس کی زندگی میں کوئی بری عورت آئے گی اور میرے دوستو پھر حضرت امام ابن سرین رحمت العلی ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس نے خرگوش کا چمڑا پہنا ہے یا خرگوش کا گوشت کھایا ہے خرگوش کا چمڑا پہنا ہے یا خرگوش کا گوشت کھایا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میں دوستو حضرت امام ابن سرین رحمت العلی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی خواب دیکھنے والا اس کو اپنی بیوی کی طرف سے اپنی عورت کی طرف سے کوئی چیز ملے گی اور میرے دوستو حضرت امام ابن سنین رحمت اللہ علیہ رشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کے پاس خرگوش کا بچہ ہے خرگوش کا بچہ خواب کے اندر اپنے پاس دیکھنا اس کی تعبیر کے اندر حضرت امام ابن سنین رحمت اللہ علیہ رشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی خواب دیکھنے والا اس کو مال حاصل ہوگا لیکن میرے دوستوں فرمایا کہ اس مال کے اندر خیر نہیں ہوگی اور میرے دوستوں بعض اہل تعبیر اس خواب کی یہ تعبیر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس خواب دیکھنے والے کو اپنی بیٹے کی طرف سے رنج پہنچے گا بیماری پہنچے گی دکھ پہنچے گا اور میرے دوستوں حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ خواب کے اندر خرگوش دیکھنے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر خرگوش دیکھنا یہ نیک عورت کی دلیل ہے یہ حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر خرگوش دیکھنا یہ نیک عورت کی دلیل ہے اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس نے خرگوش کو مارا ہے یا اس کا خرگوش مر گیا ہے ان دونوں صورتوں کے اندر میرے دوستوں حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس خواب دیکھنے والے کی بیوی ہلاک ہو جائے گی اس کی عورت مر جائے گی یا پھر فرماتے ہیں کہ اس کو اپنے گھر والوں کی طرف سے اپنے عیال کی طرف سے اس کو زحمت پہنچے گی اس خواب دیکھنے والے کو اور میرے دوزوں پھر حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ رشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ خرگوش کی گردن پیچھے کو مڑی ہے اور اس نے اس کو بچھا رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوزوں پھر حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ رشاد فرماتے ہیں کہ یہ خواب دیکھنے والا اپنی بیوی کے ساتھ دوسرے راستے سے جمع کرے گا تو میرے دوزوں یہ تھے کچھ خواب خرگوش کے مطالق اور ان کی تعبیریں اب میرے دوزوں بات ہم کرتے ہیں کہ جو ہم خواب دیکھتے ہیں ان کی تعبیر کتنے دن کے بعد ظاہر ہوتی ہے یہاں پہ بات بڑی احمد سمجھنے کی ہے فرمایا ہے جو خواب رات کے پہلے حصے میں دیکھا جاتا ہے رات کے ہم تین حصے کرلیں پہلا حصے درمیانی حصے اور آخری حصے فرمایا جو رات کے پہلے حصے کے اندر خواب دیکھا جاتا ہے سوتے ہی جو خواب ہم نے دیکھ لیا تو اس کی تعبیر فرمایا حضرت امام ابن سرین احمد اللہ علیہ alarm فرماتے ہیں کہ دس سال کے بعد ظاہر ہوتی ہے اور پھر فرمایا کہ جو خواب رات کے درمیانی حصے میں دیکھا جاتا ہے اس کی تعبیر پانچ مہینے کے بعد ظاہر ہوتی ہے اور پھر فرمایا کہ جو خواب رات کے آخری حصے میں دیکھا جاتا ہے صبح سے پہلے آخر حصے میں جو دیکھا جاتا ہے اس کی تعبیر فرمایا دس دن کے اندر ظاہر ہوتی ہے میرے دوستو حضرت امام ابن سنی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ جو خواب جتنا صبح کے قریب ہوگا رات کے آخر حصے میں جتنا صبح کے قریب ہوگا خواب اتنا ہی اچھا ہوگا سچا ہوگا اور جلد ظاہر ہونے والا ہوگا جنہوں اس کی تعبیر جلد ظاہر ہوگی تو میرے دوستو امید ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگا اور آپ کو بڑا فائدہ پہنچا ہوگا تو میرے دوستو مزید ہماری ایسی ویڈیوز کے لیے اور مزید میرے دوستو ہم سے سوالات پوچھنے کے لیے یا خوابوں کی تعبیر جاننے کے لیے میرے دوستو آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں اور کومنٹس کے لیے میرے دوستو آپ اپنا سوال اپنا خواب ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہو ہم کوشش کریں گے تو ضرور اس کا ریپلائے کریں تو اپنا خیار رکھی گا دعا میں یاد رکھی گا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ